وہ سمجھ رہے تھے سرکار میری ہے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو جیسے کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ اورنگا آباد کے پور بسانسد امتیار جریز صاحب نے 23 تاریخ کو یعنی کہ 23 تاریخ کو انہوں نے ریلی لکا لی تھی پرنگا ریلی جو ممہ کیلئے گئی تھی اس لیے ریلی لکا لی تھی کہ جو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جس نے گستاخی کی اور مسلمانوں کو یہ دھمکی دی نتی شرانے نے جو بدایق ہو کر اس نے اس طریقے کی بات کی ہم مسلمانوں کو مسلمانوں کی مسجدوں میں گستے ماریں گے اور اگر گنگا گریو کچھ ہوا وہ گنگا گری جس نے پروفیٹ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی کافی مسلمانوں کا حجوم گاڑیوں سے موٹر سائیکلوں سے بائک سے اپنی سواریوں سے وہ وہاں پر پہنچے اور انہوں نے اس کا احتجاج کیا اور یہی مانگ کی کہ ان دونوں کو پرسکت کا روائی ہونا چاہیے اس معاملے پر کیا کچھ باتیں سامنے آئیں آپ نے شروع میں سنا تھوڑی سی ویڈیو مگر مکمل ویڈیو کیا ہے امتیہ جلیل صاحب نے جب بمبئی پہنچے انہوں نے کیا کچھ کہا اور ان باتوں سے آپ سمجھ سکیں گے کہ ہاں امتیہ جلیل صاحب نے جو باتیں کہیں ان کی باتیں کہاں تک صحیح ہیں اور باقعی اس معاملے پر پولس کو پرشازن کو سنگیان لینا چاہیے اور ایسے ویقتی کو پر کاروائی ضرور کرنا چاہیے آپ سوچتے ہوں گے کہ آخر کا کیا معاملہ پیش آیا کہ امتیہ جلیل صاحب کی بات مانی گئی یا نہیں مانی گئی آپ اس ویڈیو میں سنیں اور آپ خود سمجھ جائیں گے کہ ہاں امتیہ جلیل صاحب نے بڑھیا کیا اور تمام مسلمانوں کو تمام عاشقان رسول کو اسی طریقے سے احتجاج کرنا چاہیے اپنے حق اور حقوق کے لیے لڑنا چاہیے یہ ملک ہندوستان کا قانون سمیدان کہتا ہے ہمیں اجازت ہے کہ ہم اپنی بات رکھ سکتے ہیں فیلال آپ امتیہ جلیل صاحب کی اس ویڈیو کو دیکھیں جب وہ بمبئی پہنچے انہوں نے کیا کچھ باتیں کی ہیں کیا کچھ لوگوں کو بتانے کی کوشش کی آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں سمجھ رہے تھے سرکار میری ہے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں میں سمجھ رہا تھا عوام میری ہے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں انہوں نے پوری طاقت لگا دی میں یہاں پہنچ نہ سکو میں نے پوری طاقت لگا دی اسی لئے کہہ رہا ہوں ممبئی لو میں آ گیا ابھی یہ تو بس ایک ہماری آواز پر ہی چھا گئی اتنی بوکھلا ہٹ یہ تو صرف ایک غرہ ہٹ تھی ابھی ابھی دہارنا باقی ہے صبح جب الحمدللہ ہم آرنگ آباز سے تقریباً سوہ دو سو گاڑیوں کا کافلہ لے کر نکلے تو ہماری یہ جو چاہنے والے لوگ کھڑے ہیں نا سامنے کون پتا ہے نا تو یہ صبح چھے بجے پہنچ گئے اور بھولے نہیں آنے دیتے آگئے اور بھولے مشکل ہے ساپ بہت پولیس ہے آپ کو وہ آرنگ آباز سے نکل نہیں دیتے میں الحمدللہ آرنگ آباز چھوڑ دیا بولے احمد نگر بہت پولیس لگائے بس وہاں سے پلٹ کے آنا پڑیں گا میں احمد نگر سے بھی نکل گیا بولے پونہ تک تو پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں میں پونہ بھی نکل گیا ایک جگہ پہ رکائے اور مجھے کہے کہ آپ اب اس کے آگے نہیں اس کے آگے نہیں جا سکتے میبلا صاحب میں ایمیجیٹ واپس جاتا ہوں کیونکہ میں اگر آپ مجھے سڑک سے نہیں آنے دینا چاہتے ہیں میں اپنے گاڑیاں رکھوں گا اور پورے مہراشتہ کی آوام سے کہوں گا کہ ٹرینوں کے اوپر چڑھ جا دیکھتے ہیں کون کیسا رکھتا ہے وہ ادھیکاری نے بولا نہیں رکھو صاحب کس سے تو بھی بات کیا اور بولا جاؤ صاحب لیکن میں نے آج ان تیرہ گھنٹوں کے سفر کے اندر ایک بات کا مجھے احساس ہوا کہ لوگ یوں ہی مجلس کو شیروں کی جماعت نہیں کہتے ہیں کچھ تو ہے کچھ تو ہے کہ اتنی طاقت لگا دی گئی اور میں ایک صاف شبدوں کے اندر یہ کہنا چاہتا ہوں اور میری بات رکھنے سے پہلے میں مہراشتہ کی اور ممبئی پولیس کا تہدل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں مجھے معلوم ہے کہ جو رکاوٹیں پیدا کی گئی تھی اس میں پولیس کا کوئی ہاتھ نہیں تھا آپ اپنا فرض نبھا رہے تھے میں اپنا کام کر رہا تھا امید کرتا ہوں آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ لیا ہوگا پیارے دوستو ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے لیے آپ کا تہدل سے شکریہ چینل پر پہلی مرتبہ آئے تو چینل کو ستھکرائب کر کے بائی لائکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ تک ضرور پہنچ سکے پھر مرتبہ اگلی ویڈیو میں جب تک لیا اپنا اور اپنے بریور کا خیال لکھیں اللہ حافظ